محمد الرحیم آج ہم ایک مسئیبہ زیادہ کا واقعہ بیان کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک وزارش ہے ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں پہلے سب پھل کے دروشی پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد کما صلی اللہ علیہ تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم النکا حمید و مجید اللہم بارک علیہ محمد وعالی محمد حضرت امیہ سلمہ فرماتی ہے کہ میرے خوان حضرت امیہ سلمہ ایک روز میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وعالیہ وسلم کی فدمت سے ہو کر آئے اور خوشی خوشی فرمانے لگے کہ آج تو میں نے ایک ایسی حدیث سنی ہے کبھی میں نے وہ حدیث نہیں سنی وہ حدیث یہ ہے کہ جس کسی مسلمان کو مسجبت پہنچے تو وہ یہ کہے اللہم آجرنی فی مسئیبہ تھی تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر بدلہ ضرور دیتا ہے حضرت امیہ سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے اس دعا کو یاد کر لیا اور جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں پڑھ کر یہ دعا دم کرتی تھی لیکن مجھے خیال آیا کہ بھلا ابو سلمہ سے بہتر شخص مجھے کون مل سکتا ہے جب میری عدد گزر چکی چار ماہ دس دن تو میں ایک روز ایک خال کو دباوت دے رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اندر آنے کی اجازت چاہے میں نے اپنے ہاتھ دھو ڈالے خال رکھ دی پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر تشریف لانے کی تو خاص کی تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک گدی پر بٹھا دیا تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اپنے نکاح کرنے کی خواہ ظاہر کی میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبیعت کی خلاف کوئی بات مجھ سے سرزد ہو جائے اللہ تعالیٰ کی ہاں پھر مٹی عذاب ہو دوسرا یہ کہ میں عمر سیدھا ہوں تیسرا یہ کہ میں بال بچوں والی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بیجا غیرت مند اللہ تعالیٰ تمہاری دور کر دے اور وہ جو بھی چھوٹی عمر کا نہیں تمہارے بچے میرے بچے ہیں میں نے یہ سن کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے کوئی عذر نہیں چنانچہ میرے نکاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے میرے خوان سے بہت ہی بہتر یعنی اپنا رسول خوان حطا فرمایا الحمدللہ یعنی جو انسان مندرجہ بالا یہ دعا انہا لنلاہ و انہا الہی راجون کے ساتھ پڑے گا اللہ تعالیٰ اچھین جانے والے چیز اس سے بہتر عطا کرے گا خواہ وہ کوئی بھی چیز ہو خصوصاً ایسی خواتین جن کا معاملہ ایسا ہے جیسے ہمیں سلمان جیسا تھا اس کی لیے یہ اس کا سکیر ہے حضرت ابو عشری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کا بچہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی روک و قابس کیا فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا لے لیا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میرے بندے نے کیا کیا فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے آپ کی حمد بیان کی اور کہا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دوں اس الفاظ کو ادا کرنے کی بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ جب بندہ مسئبت میں ہوتا ہے مشکل و پریشانی کے پہاڑ سے ٹکر کھاتا ہے تو اس کا دل بے چین ہوتا ہے خیالات تک فقرات مایوسی کے بادل چھان جاتے ہیں اس موقع پر الفاظ کہنا بھائیم اللہ کی ہیں اس کی طرف لوڑ کر جاتے ہیں تو ایک طرف اللہ خوش ہوتا ہے دوسری طرف اس کے دل کی دنیا میں بے چینی کی وجہ ایک تسکین اتمران مایوسی کے بادلوں کی امید کا طفان ختم ہو جاتا ہے یہ آیت کریمہ اس موقع پر ہم سب کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہمارا مالک اللہ ہے اس لئے ہمیں بلا آخر اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے ہماری ویڈیو اچھے لئے گزت کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں کالے کو اور نہیں ویڈیو کے ساتھ ہمارا ملتے ہیں ہمارا ملتے ہیں